اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اسے ناظرین کہا جاتا ہے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے پچھلے دس بارہ سال میں تو میڈیا نے بہت ترقی کی ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن کے سورسز بہت زیادہ آگئے ہیں چینلز بہت آگئے ہیں اخبار بہت زیادہ آگئے ہیں کہنے کو یہ کہا جاتا ہے لیکن وہی پہ ہمارے ہاں پابندی بھی بہت ہے میڈیا آزاد نہیں ہے جتنا مردی باویلہ مچال ہے جتنا مردی ہماری حکومتیں کہنے ہیں جتنی مردی بار زیر اطلاع فواج چودری صاحب پریس کانفرنس کے درانے یہ کہہ دیں کہ جتنا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے دنیا میں کہیں بھی آزاد نہیں ہے لیکن اس کی مثال ہمیں روز ملتی رہتی ہے کبھی کسی سینئر صحافی پر پابندی لگ جاتی ہے تو کبھی کسی چینل پر پابندی لگ جاتی ہے اور پابندی وہاں لگتی ہے جہاں نہیں لگنی چاہیے اور بعض کا جس کانٹینٹ پر لگنی چاہیے جو ولگر کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے ہماری سکرینوں پر وہاں پر پیمرہ نہیں جاگتا وہاں پر پابندی نہیں لگتی لیکن سینئر صحافی پر اور چینلز پر پابندی لگنا خاص طور پر نیوز چینلز پر پابندی لگنا عام سی بات ہو گئی ہے تو ابھی میں گزشتہ رات کی بات کر رہی ہوں ہم نے اس پر مالک صاحب سینئر صحافی ان کا پروگرام آتا ہے آٹھ سے نو بجے تک تو اس میں جو ہے ٹاپک رکھا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے کے پی کے الیکشنز کے بعد میں جو ہار ہوئی ہے اس کے بعد وہ سیاسی استقام کیسے کر پائیں گے ان کی سیاست پر بات کرنی تھی لیکن اس میں گیس تھے حامن میر صاحب مظہر حباس شرف زہدی صاحب اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا لیکن جب بات کا آغاز جیسی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور حامن میر صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ پہلی حکومت ہے اور اس کے بعد کوئی اپوزیشن میں سے ایسا تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی بھی وزیراعظم نہیں بننا چاہتا تو مشرف زہدی صاحب کہتے ہیں کہ کیوں حامن میر صاحب گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں جہاں پر یہ اشاروں میں بات کر رہے ہیں اس پر کیوں نہ کھل کر بلا تکلف بات ہو جائے جماعتیں اور جماعت اسلامی بھی آفتی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس وقت اپوزیشن سے کوئی آدمی پاکستان کا وزیراعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے تیار سارے ہی ہوتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے جو ابھی عاصف زرداری صاحب کی بھی بات کی ہے تو اس میں کیا ہے ایکچلی ایکچلی اس میں کیا کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ مت کو کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ اب بکتو نہیں آپ مجھے بتائیں میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ عمران خان کو اٹھا دیا جاتا ہے do you agree کہ اپشن نہیں ہے عمران خان کے پاس زیادہ میرے تو خیلہ وہ ہے اگر بڑے فیصلے کریں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان کی جگہ پر جو بھی آجاتا ہے کیا وہ اکانومی سمال سکے گا ملکل آپ اکانومی سمال سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کون سوال لے گا اس کا نام لینا جس کا نام آپ مجھ سے سننا چاہتا ہے نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں نہیں اس کا اگر واقعی کھل کے ڈیبیٹ کرنی مجھے نہیں علم کے آج کل کیا حالات ہیں اگر واقعی کھل کے ڈیبیٹ کرنی ہے تو جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آمد اس کے بارے میں تھوڑا اور بلا تکلف بات کرتے ہیں اگر وزیر آزم جو ہے ان کو ہر بڑے فیصلے پہ کئی سے اپروول لینی ہو یا کسی کو نہیں لینی کسی کو نہیں لینی کوئی گورپنٹ سانی چلتی دیکھیں ان کے وزیروں سے بات کرتے ہیں ہم سب سے بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچ دفعہ وزیر بدلہ ہے خزانے کا وزارت خزانہ پہ پانچ مختلف لوگ آئیں ہر دفعہ مکمل طور پہ فیصلہ ہٹانے کا اور نئے بندے کو لانے کا چناؤ کا بھی فیصلہ تو پھر دو فیڈل سیکٹریز کو میں جانتا ہوں جن کو سٹنگ فیڈل جو بریسٹرز تھے ان کا روئیہ پسند نہیں تھا سیکٹریز نے کہا جی ہمارے سے بتمیزی کرتے ہیں انہوں نے اپنے تبادلے کروا لیے یہ ساری اپوائنٹمنٹس جانسی ہیں یہ پرائم منسٹر کے سیکٹریٹ سے ہو رہی ہیں میں جب بات کرتا ہوں آزم خان کے دوستوں کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جب اگر آپ کا آفس فنکشنل نہیں ہے پرفیکٹ بات ہم بلدی آتی نظام کی ادھر سے شروعی بلکہ نظام کی نہیں بلدی آتی انتخابات کی بات شروعی اور پھر بات چلی گئی سیدھی چیف پینسٹر پہ چیف ایجیکٹیو ہے پروونسس پہ ایک سیکنڈ اصل جو بنیادی بات ہے کرنے والی وہ تو یہ تو انہوں نے یہ گفتگو کی جیسے ہی گفتگو کی تو اس کے بعد مالک صاحب ان کے پروڈیسر ان کو بار بار ان کے ٹاک بیک میں کہتے رہے کہ بریک لیجی لیکن انہوں نے بریک نہیں لی بات کو کنٹینوی کیا شاید بات چل رہی تھی ان کو کاٹنا اچھا نہیں لگا لیکن جب وہ بریک نہیں لیتے آٹھ بچ کر انتیس منٹ پر خود ہی پی سی آر کی جانت سے پروگرام بند کر دیا گیا آفر کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا اس پر ٹیگ لائن یہ لگا دی پروگرام کی کہ بریکنگ نیوز کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں جبکہ واپس نہیں آئے اگر وہ ٹی وی سکرین پر نہیں بول پائیں گے تو آپ ان کی آواز روک لیں گے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سوشل میڈیا آ چکا ہے ہر بندہ آزاد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی بول سکتا ہے اور ایک حامد میری کیوں پاکستان میں تو اور بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کل زرداری صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جو لوگ سیلیکٹر کر کے اس کو عمران خان کو لے کے آئے ہیں تو وہ اب ہم سے نکلنے کا راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے جائیں تو ان لوگوں پر کی پابندی نہیں لگتی مریم نواز ہمیشہ بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج جو ہے یہ لے کے آئی ہے لادلہ ہے مطلب اداروں تک وہ کسی ادارے کو نہیں چھوٹی تو ان پر کیوں پابندی نہیں لگتی کہ ان کو بھی ٹی وی سکرینز پر کیوں لائے جاتا ہے کیوں ان کو بڑی کوریز دی جاتی ان کی پریس کانفرنس جو ہے ہر چینل پر چلتی ہے تو وہاں پر پیمرہ کیوں نہیں جاگتا اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے فوج کی بات ہے اداروں کی بات ہے کہ اگر اداروں پر بات کرنے پر بابندی ہے کسی بھی شخص کی تو پھر وہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ ایک عام شہری ہو پھر کسی کو بھی اتنی کوریز نہیں دی جانی چاہیے جب وہ اداروں پر بات کرتا ہے تو حامد میر جیسے سینئر صحافیوں کی بات کو ہم روک کے یا ان کی آواز کو دبا کر اور ان کو پابندی لگا کر پروگرام آفئر کرا کے کیپٹل ٹاک سے جیو نیوز سے ان کو نکال کر جیو نیوز کی انتظام میں ان کے کیپٹل ٹاک پروگرام بند کر آت گیا تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈے سے سینئر صحافیوں پر اسرہ پابندی لگانا کوئی اچھا قدم نہیں ہے یہ خوش آئند اقدام نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر میڈیا آزاد ہے تو پھر یہ راگل اپنا بند کر دیجئے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے پاکستان میں صرف وہ میڈیا آزاد ہے خاص طور پر تحریک انصاف کا یہ وطیرہ ہے کہ جو صحافی تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتا ہے تحریک انصاف کی تعریف کرتا ہے وہ صحافی نیوٹرل ہوتا ہے تحریک انصاف کا کرائیٹیریا ازاد یہ صحافت کا یہ ہے لیکن جو صحافی حکومت پر تنقید کرتا ہے کہ حکومت کی کارکرگی ایسی ہے اور یہ صرف ایک سینئر صحافی نہیں ہر شہری ہر پاکستان کے ہر گلی میں چوک چراہے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وزیراعز عمران خان مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام رہے ہیں تو یہ آپ ان کو شہریوں کو نہیں روک سکتے کیونکہ ان کا حق ہے ان کے ووٹ سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ لوگ صحافیوں پر پر یہ پابندی لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو تحریک انصاف کے حق میں بات نہیں کرے گا اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور پھر کہا جاتا ہے اور یہ بہت بات ہوتی کہ جو تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا کہا جاتا ہے یہ تو بیکہ ہوا ہے یہ نور لیگ سے پیسے لیتا ہے یہ پیپلز پارٹی سے پیسے لیتا ہے تو صحافیوں پر آپ لوگ تو کھلے عام یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ الزامات کا سلسلہ بند کیجئے اور یہ بات کہنا بند کر دیجئے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو اب پروگرام انتظامیوں سے بھی ایک سوال ہے کہ جب ایک پروگرام آپ تشکیل دیتے ہیں اس کی پوری پروگرامنگ ہوتی ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ حامد بھی نے سٹوڈیو کا دروازہ کھولا اور وہ اس کے پروگرام میں آکے بیٹھ گئے جب آپ ایک سلیکٹ کرتے ہیں ایک پروگرام آپ ٹوپک ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد بقاعدہ آپ کا پی آر سسٹم ہوتا ہے آپ کا پروڈیوسر ہوتا ہے کال کر کے بقاعدہ ٹائم لیا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آج اس پروگرام میں یہ بندہ بیٹھے گیا تو جب حامد میر میڈیا پہ بین تھا تو عبدالمالک کے پروگرام میں اس کو کیوں بلایا گیا تو سوال انتظامیہ سے بھی ہے کہ بلا کے پھر پروگرام کو آفئر کرانا کون سی اکل مندی ہے کہ اگر کہیں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی فون نہیں آیا بلکہ جو ہے پروگرام کی ہم نہیں اس کی آنر ہیں انہوں نے خود اس پروگرام کو بند کرایا کہ حامد میر اس پروگرام میں بیٹھے ہیں حامد بری کی وجہ سے مالک کا شو جو ہے آفئر کرا دیا گیا تو پروگرام انتظامیوں کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تک کہ حامد میر صاحب آ رہے ہیں تو ہمیں یہ پروگرام میں حامد میر نہیں چاہیے آپ اس کی جگہ کوئی اور گیسٹ بلا لیں بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں تو بلا کے آفئر کرانا تو یہ بھی کچھ بات سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ کو پوری دنیا کو پتا ہے کہ حامد میر کو جو ہے میڈیا پر بین کیا وہ ان کی کوریج بین ہے تو آپ نے اس کو بلا کے تو ایک سینئر صحافی کی میرا خالصی تذہیق ہے کہ آپ اس کو بلائیں اور پھر اس کو پروگرام کو آفئر کرا دیں تو آزادی صحافت پاکستان میں نہیں ہے تو پروگرام انتظامیہ کو بھی اس پر جواب دینا چاہیے کہ بلایا کیوں تھا جب میڈیا پر بین تھے تو یا اس میں بھی پیچھے کوئی کہانی ہے کوئی کاروائی ہے کہ کیوں بلایا اور پھر آفئر کرا دیا گیا جو حامد میر نے بات کی وہ آپ نے پروگرام میں سنی ہوگی کہ حامد میر صاحب نے کیا بات کی تو یقیناً یہ سینئر صحافی پر پابندیوں کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ تحریک انصاف کی حکومت ہو اس کی پیپلز پارٹی کی ہو نون لیکی ہوئی ہے ہمیں سینئر صحافی پر پابندی لگانا کوئی اچھا قدم نہیں ہے پاکستان میں میڈیا کے لیے اور پاکستان میں عوام کے لیے اور بہت سارے سورس ہیں وہ وہاں پر بول لیتے ہیں آپ ان کی آواز کو روک نہیں سکتے کلم بھی نہیں روک سکتے آپ زبان بھی نہیں روک سکتے آپ صرف پیمرہ سے پروگرام ہی آفئر کرا سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ